بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں حضرت دعوود علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تم زبور پڑھو حضرت دعوود علیہ السلام بہت ہندہ آواز کے مالک ہے جس وقت وہ پڑھتے تھے اپنی زبور کو تو پڑھتے بھی پھیر جایا کرتے تھے سنتے تھے ان کی زبور کو اور وہ زبور پڑھیں گے حضور علیہ السلام اس کے بعد صورت یاسید شریف کی تلاوت فکر آئے گا یہ جنت میں تلاوت ہو رہی ہے اور جنت میں اس کو سن رہے ہیں کیا کیف ہو رہے ہیں کیا کیف ہوگا کوئی بگریوانی پڑھی جائے گی کوئی بڑھوٹوانی پڑھی جائے گی جنت میں بھی یہی قرآن ہوگا اللہ ہمیں اس سے تعلق نصیب فرمائے تعلق اس کو معقولی نہ سمجھا کرو اللہ اس سے تعلق نصیب فرمائے ہماری تعریف یہ ہے کہ رات کو مسلمان کے گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی اور سننے والے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے ایک رات آپ نے دیکھا کہ ایک طرف صدیق کڑے ہوگے مسجد میں نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف عمر فاروق کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں صبح کو پوچھا عمر صدیق میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ فلان کونے میں کھڑے ہو کر کے صبح تحجد میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ ہستہ ہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں عمر سے پوچھا کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ تحجد میں قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے حضرت سطریق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہموں کہنے لگے یا رسول اللہ اسنا تو من ناجائے دو میں جس کو سنوانا چاہتا تھا وہ میری اہستہ آواز میں بھی سنتا ہے کچھ سمجھے ہو وہ بغیر سفی کر کے بھی سن لیتا ہے وہ بغیر شور شغف کے بھی سن لیتا ہے جس کو میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ تو سنتا ہے کہ نہیں سنتا سنتا ہے موالی امد ذاتِ صدور وہ تو سینے کے بیت جانتا ہے سنتا ہے کیرے کی سن رہا ہے رات کی تنائی میں جو پڑا ہوا ہے پتھر کے نیچے ہے سیاہ کی رہا ہے سبحانہ میں یرانی سبحانہ میں یرانی کی تصویر کون سنتا ہے اللہ تو حضرت صدیب نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو جس کو سنانا تھا سناتا ہے آمی فاروق آپ اتنا بلند دواز سے کیوں پڑ رہے تھے مزاد مختلف ہوتے ہیں وہ تو فاروق تھے کہا حضرت میرا مقصد یہ تھا کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جا جاتے ہیں اور شیطان بھی بھاگ جائے میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئوں ہوں کو جگہ رہا تھا یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم پچھلی رات میں ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آتی ہیں کیا وہ کیف ہوگا کیا وہ عالم ہوگا کہ وقت کا نبی صحابی کے پاس جاتا ہے استاد شکرت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے قبعی مجھے قرآن سنا قبعی مجھے قرآن سنا بخاری بشرف تمام میں یہ روایت موجود ہے کہ قبعی مجھے قرآن سنا قبعی آگے سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم شگیت آپ ہمارے استاد آپ پڑھانے والے ہم پڑھنے والے آپ کو میں قرآن سنا ہوں کس کا کیا مجھے کہا آپ کی شان اور کہا ہماری حیثیت آپ میرے پاس تشریف لائے قرآن سننے کے لئے حضور نے فرمایا قبعی میں خود نہیں آیا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ قبعی سے قرآن پر سو میرے دوستوں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ذمہ میں ہے مولوی ہوتے ہیں ہمارے کوئی ذمہ میں نہیں ہمارے ذمہ صرف بیٹھ کے تفسرہ کرنا ہے کسی قرآن نے مجھے بھی چھوڑوانا ہے کسی قرآن نے آپ کو بھی چھوڑوانا ہے قرآن یا تیرے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا اور اللہ اس کی گواہی کو کالے میں نہیں اس لئے میرے دوستوں میرے بھائیوں اول حق یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہم سب کچھ کر سکتے ایک قدم تو پڑھاؤ اللہ پاک چلانے پر قادر ہے چلا دے چلا دے